اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم لوگوں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں چپٹر نمبر ون کمپلیٹ کر لیا تھا پیڈیوڈک کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس اینڈ پیڈیوڈیسٹی تو اس میں ہم لوگوں نے ابھی تک جتنی بھی بات کی تھی ہم تھوڑا سو اس کا ریویو کر لیتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی پیڈیوڈک ٹیبل کے کس طرح سے پیڈیوڈک ٹیبل پیڈیوڈک ٹیبل ڈیویلپ کیا گیا تھا کیوں اس کی ضرورت پڑی تھی پیڈیوڈک ٹیبل کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو دمیٹری منڈلیف تھے ان کا جو ہے پیڈیوڈک ٹیبل آج تک سب سے زیادہ چلا آیا ہے حالانکہ اس میں ابھی بھی اس میں امپرویمنٹس کی ضرورت تھی اور اب وہ امپرویمنٹس کے ساتھ جو ہے اب آتا ہے ٹھیک ہے جو منڈلیف تھے تو انہوں نے اپنا پیڈیوڈک ٹیبل اسینڈنگ نمبر آف اٹومک میسج سے کیا تھا ارینج کیا تھا اس کے علاوہ پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے گروپس میں انہوں نے گروپس اور پیڈیوڈز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا تھا تو ابھی جو ہمارا مورڈن پیڈیوڈک ٹیبل ہے ایٹ گروپس میں آگے سب گروپس ہیں پھر گروپ اے اور گروپ بی گروپ اے وہ گروپ ہوتے ہیں جس کے اندر نارمل ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں جبکہ جو گروپ بی ہوتے ہیں وہ ایسا گروپ ہے جس کے اندر ٹرانزیشن ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ نے بات کی تھی پیڈیوڈز کی تو پیڈیوڈز کے اگر بات کریں درہا سیون پیڈیوڈز اس کے بعد ہم لوگ نے کہا تھا ان میں لینٹھنائٹس ہوتے ہیں ایکٹنائٹس ہوتے ہیں شورٹ پیڈیوڈ پیڈیوڈ نمبر 3 اور 4 تھے پھر 5 اور 6 جو تھے وہ ایکٹرہ لانگ پیڈیوڈ تھے جن میں کے اندر لینٹھنائٹس کی بات کی گئی تھی ایکٹنائٹس کی بات کی گئی تھی اس کے علاوہ ہم لوگ نے پرپرٹیز پڑی تھی ایلیمنٹس کی اکارڈنگ ٹو دیئر گروپ جیسے کہ کس طرح سے وہ پرپرٹیز ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں جیسے اٹومک سائز ہے وہ ایک گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہوئے انکریز ہو رہا ہے لیفٹ سے رائٹ پہ جاتے ہوئے اسی طرح اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں آئین کے سائز کی یا الیکٹرون ایفنیٹی کی آئینائزیشن انرجی کی ہم نے بتایا تھا کہ آئینائزیشن انرجی یعنی کہ الیکٹرون اس میں نکالنے کے لیے کسی ایٹم کے اندر سے تو وہ آئینائزیشن انرجی ہے وہ کس طرح سے گروپ میں کس طرح انکریز ہو رہی ہے پیریاد میں اس کا کیا ٹرینڈ ہے سیمیلی الیکٹرون ایفنیٹی کے بارے میں بات کی تھی اسی طرح ہم نے اور دیفرنٹ پرپیٹی جیسے میلٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ میٹیلک نون میٹیلک کریکٹرز کے بارے میں بات کی تھی اس کے علاوہ ہم لوگ نے بات کی تھی کہ کس طرح سے ایلیمنٹس جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں اور ان کی کیا ریلیشنشپس ہیں جیسے ہیلائٹس ہیں ہائیڈرائٹس ہیں اکسائیڈس ہیں اس کے بعد لاسٹ جو ہم نے ایکل ٹاپک پڑھا تھا that was about the position of ہائیڈروجن کیونکہ تمام ایلیمنٹس پلیس ہو گئے تھے تو تب بھی ابھی بھی ہائیڈروجن کو پلیس کرنے میں بہت زیادہ ڈفیکلٹی آ رہی تھی بہت زیادہ کنفیوجن آ رہی تھی کیونکہ وہ کافی زیادہ گروپس کے ساتھ سیمیلیریٹیز بھی شو کرتا تھا اسی لئے سمجھ نہیں تھی آ رہی تو اینڈ ایٹ ڈی اینڈ یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اسے گروپ نمبر ون اے یعنی جو الکلی میٹلز ہیں ان کے ٹاپ میں رکھا جاتا ہے آج اگر ہم آتے ہیں ایکسرسائز کے اوپر تو فرسٹ اف آل ہمارے پاس فیلن دی بلینکس ہیں میں جس زبانی آپ کو بتاتی جاتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے اس کو سالف کرنے میں آپ لوگ کو ٹائم ویسٹ نہ ہو کل کو جب آپ خود سے سٹڈی کر رہے ہیں ریویو کر رہے ہیں چپٹر کو تو آپ ایزی لی جو ہے اس کو لے کے آگر چال سکیں ٹھیک ہے تو فرسٹ آپ کے پاس فیلن دی بلینکس تھی مینڈلیو انہیز پیریوڈک ٹیبل ارینج دی ایلیمنٹس اکارڈنگ ٹو دیئر اٹومک انہوں نے کس اٹومک نمبر یا اٹومک میسز میں سے انہوں نے اٹومک میسز کے حساب سے اپنے ایلیمنٹس کو ارینج کیا تھا مینڈلیو نے ٹھیک ہے پھر ورٹیکل کولمز ان پیریوڈک ٹیبل جو ورٹیکل کولمز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ گروپس کہتے ہیں اور جو ہوریزونٹل روز ہوتی ہیں پھر نمبر ثری پہ آئیں ممبرز آف گروپ سیونتھے آر کالڈ ایس ہیلوجنز ٹھیک ہے ہیلوجنز کہلاتے ہیں اور الکلی میٹل is the family name of گروپ میمبر 1A 1A والوں کو ہم لوگ الکلی میٹلز کہتے ہیں یہ کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے بہت ایزی ہیں بہت آپ لوگ اب تک تو یہ یاد ہو گئی ہوں گی کہ کیا اس مطلب کے گروپس کے نیمز آ رہے ہیں کس حساب سے ان کو رکھا جا رہا ہے وہ آ رہا ہے میٹلز فارم ڈیش اکسائیڈز میٹل کونز یہ اکسائیڈز بناتے ہیں بیسیک اکسائیڈز اور جو نون میٹلز ہوتے ہیں دے فارم ایسیڈک اکسائیڈز نمبر فورت میں ہم نے پڑھا پھر نمبر فیفت ہے آپ کے پاس ہائیڈروجن کین بی پلیس اب آب در گروپس ڈیش آف دی پیریوڈک ٹیبل کون کون سے گروپس کے اوپر رکھی جا سکتی تھی ہائیڈروجن ان دا گروپ ون اے ان دا گروپ فورت ہے ان دا گروپ سیونتھ اے پھر سکس ہے شیلڈنگ افیکٹ is ایکچولی دی دیش ڈیوٹو الیکٹرونز ان بیتوین دی نوکلیس ان دی آؤٹر موسٹ شیل الیکٹرونز کے بیچ میں ریپلجن ہوتی تھی اس کی وجہ سے شیلڈنگ افیکٹ ہو رہا تھا تو سیونتھ مال سکس طوالے کا آنسر ہے شیلڈنگ افیکٹ کا آنسر ہے ریپلجن سیونتھ ہے نوبل گیسز have the dash values of ionization energy دیو تو دیر کمپلیٹ آؤٹر موسٹ شیل ان کی ہائیسٹ ویلیوز ہیں نوبل گیسز کی ہائی ویلیوز ہیں کیونکہ ان کی آؤٹر موسٹ شیل کمپلیٹ ہے وہاں سے الیکٹرون کو باہر نکالنا بہت مشکل ہے اس لئے ان کی ionization energy بہت زیادہ ہائی رہتی ہے پھر ایٹھ پہ آئیں when a second electron is added to a uninegative ion جب ایک already negative anion موجود ہے تو اس کے اندر ایک اور electron آپ نے add کرنا ہے تو incoming electron is dash by the already present negative charges وہ repel کریں گے اسے تو repelled آنسر ہوگا 9th والے میں دیکھیں due to having partly filled d orbitals کیونکہ d orbitals partly filled ہیں dash metals usually show variable valency تو یہ ہیں transition metals 10th میں بات کرتے ہیں melting and boiling points of halogens dash down the group increase جیسے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں halogens میں ان کے melting اور boiling points increase ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح آگے آپ نمارک کرنا ہے true and false that is in mandeliev periodic table beryllium magnesium zinc cadmium are placed in the same group ہاں جی یہ same group میں رکھے گئے تھے mandeliev نے ان کو same میں رکھا تھا حالانکہ اس میں normal بھی تھے اور representative بھی تھے تو یہی confusion کافی زیادہ کارے تھے normal اور transition بھی تھے ٹھیک ہے تو بعد میں ان کو separate کیا گیا تھا normal representative elements ان کو separate کیا گیا تھا اور transition elements ان کو separate کیا گیا تھا تو اس میں کیا ہے کہ this is true second and third periods contain 18 elements each second and third period 18 elements and that is false because in the eight elements are this is false alkaline earth metals are present in group 2 a third is true this is true second in the top right corner of periodic table that is false because metals are left side top right corner is present in the lower half groups of fourth and sixth yes this is true six hydrogen forms uninegative ions like halogen हान جی ابھی ہم نے پڑھائی کی اس کی similarity تھی halogen کی جس طرح halogen ایک negative ion بناتے uninegative ion بناتے ویسے hydrogen کے پاس بھی یہ ability موجود ہے 7th والا ہے اگر آپ کے پاس oxidation state of an element is related to the number of period it belongs to یہ false ہے ٹھیک ہے وہ number of period میں نہیں بلکہ number of group it belongs کے اوپر پر depend of electricity ہے تو ہمارا 8th والا بھی false ہے 9th پہ melting points of halogen decreases down the group تو this is false melting point ان کا increase ہو رہا ہے ٹھیک ہے zinc oxide is an example of amphoteric oxide yes یہ true ہے اس کے بعد آجیں آپ لوگ question number 3 جو کہ آپ کے پاس multiple choice questions ٹھیک ہے تو پہلا آپ کے پاس keeping in view the size of atom size of atom which order is correct one magnesium بڑھا ہے strontium barium magnesium se l u بڑھا ہے c e cesium یا chlorine بڑھا ہے iodine سے اگر ہم لوگ اس کے حساب سے دیکھیں تو first والے کا b correct answer that is اس کا answer ہے کہ barium بڑھا ہے magnesium سے اسی طرح اگر ہم لوگ second والے کی بات کرتے ہیں mark the correct statement آپ لوگ نے ان کو correct statement دیکھ نی ہے تو ہمارے پاس first statement ہے کہ sodium is smaller than sodium atom sodium ion cation of cation of sodium is larger than sodium atom third n ion of chlorine is smaller than chlorine atom and chlorine is and chlorine atom are equivalent size ان میں سے بتا تھا cation ہمیشہ normal atom سے چھوٹے ہوتے ہیں اور n ion ہمیشہ normal atom سے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو second statement ہے second question that is true یعنی sodium is smaller than sodium atom اگر آپ third پہ دیکھیں mark the correct statement آپ کے پاس ہے پہلا all lenthonides are present in the same group دوسرا all halogens are present in the same period تیسرا all the alkali metals are present in the same group اور چوتھا ہے all the noble gases are present in the same period تو third والے میں جو c option same group میں ہوتے ہیں پھر fourth والا which statement is incorrect ان میں سے کون statement correct نہیں ہے all the metals are good connectors of electricity یہ statement تو correct all the metals are good conductors of heat یہ بھی correct ہے all the metals form positive ions یہ بھی ٹھیک ہے all metals form acidic ions oxides یہ غلط ہے کیونکہ metals basic oxides کو بناتے ہیں پھر آگے چل کے آئیں question number fifth میں which statement is correct کون statement correct ہے hydrogen resembles in properties with 1A 4A and 7A elements یہ correct ہے تو باقی پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو fifth والے کے جو ہے ایک part جو ہے وہ correct ہے اب آگے آتے ہیں sixth والے پہ sixth is lower than that of strontium تو اگر آپ اس کا periodic trend دیکھیں تو اس میں کیا ہے option number b is correct that is k the ionization energy of calcium is lower than that of magnesium اگر 7th پہ آئیں mark the correct statement ہے electron affinity is a measure of energy required to remove the electron this is false کیونک electron affinity accept کرنے کیلئے ہوتا ہے electron affinity is a measure of energy released by adding an electron پھر اگے electron affinity is required to excite an electron یا removing an electron تو اس option number b ٹھیک ہے question number 8 mark the correct statement metallic character increases down the group metallic character increases from left to right in a period metallic character remains the same from left to right along a decreases down the group melting point of halogen increases down the group تو second statement آپ کی صحیح ہے mark the correct statement question number 10 part 10 covalent character of metal halides increases from left to right in a period boiling point of group 4 hydride decreases down the group ionic character of hydride increases from left to right in a period or the basicity of group 2 a oxides decreases on descending the group تو option number a آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ آجائیں آگے question number 4 what are the improvements made in the periodic table یہ سارے آپ کے پاس answers لکھے ہوئے ہیں how the classification of elements in the different blocks help in understanding their chemistry is based upon valence orbital of the element which chemical bonding بناتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ chemistry کو easily کر سکتے ہیں question number 6 how do you justify the position of hydrogen at the top of various groups last topic ہے question number 7 why the ionic radios of negative ions larger than the parent item is this for me that negative ions has been extra electron on if you have a parent atom is by two electrons we have negative ion by this is because now the parent atom is why the ionization energy decreases down the group and increases the long period this book is that ionization energy جیسے جیسے ہم لوگ جا رہے ہیں گروپ میں اوپر سے نیچے تو اٹومک سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے اسی لئے اس کے اینجی کام ہوتی جا رہی ہے تو جیسے جیسے ہم لوگ پیریٹ میں لیٹ سے رائٹ موف کر رہے ہیں اس کا نیوکلیر چارج زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس لئے اینجی بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے پھر کوششن نمبر نائن ہے آپ کے پاس دوسری دفаго الیکٹرون ایٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ پوزیٹیو سائن کیوں آتا ہے ہم یہ کہیں کہ جب ایک یونی نیگٹیو آئین کے اندر ایک اور الیکٹرون ہم لوگ ایٹ کرتے ہیں تو پہلے سے موجود الیکٹرون آنے والے الیکٹرون کو ریپیل کرتے ہیں تو اس جو آ رہا ہے الیکٹرون اس کو اندر انٹر ہونے کے لئے ایٹم کے اندر آئین کے اندر انٹر ہونے کے لئے اپنی جگہ بنانے کے لئے انرجی چاہیے ہوتی ہے انرجی وہ ابزورپ کرتے ہے ایٹ گیسے تاکہ وہ انرجی وہ آور کم کر سکے repulsion کو تو that is why وہ انرجی absorb کرے گا اسی لئے ہم لوگ اسے positive sign کے ساتھ represent کرتے ہیں پھر question number 10 why metallic character increases from top to bottom in a group of metals اوپر سے نیچے آتے ہوئے metallic character کیوں increase ہو رہا ہے وہی ہے کہ جیسے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں shielding effect increase ہو رہا ہے nuclear کا charge سب سے outermost electrons پہ کم ہو رہا ہے اس کے وجہ سے جو outermost electrons ہیں وہ freely باہر نکل سکتے ہیں اور جیسے وہ shell توڑ کے باہر نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ electricity کو conduct کا سکتے ہیں اور یہ metals کی property ہے question number 11 پہ دیکھیں explain the variation in melting point along the short period short period میں melting point کی کیا variation ہے یہ بھی آپ لوگ کی بک میں آپ لوگ دیکھیں اس کے melting اور boiling point میں why the oxidation state of noble gas is usually zero oxidation state noble gases کیوں ہیں کیوں کہ oxidation state کا مطلب ہے کتنی vacancy ہے کتنی vacancy ہے مزید electron کو آنے کے لیے تو جو noble gases ہیں ان کی outer most shells complete ہیں ان کا octet rule complete ہے ان کے پاس کوئی بھی vacancy موجود نہیں ہے اس لیے وہاں پہ کوئی بھی electron مزید آ نہیں سکتا ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ وہاں پہ ان کی جو oxidation state ہے noble gases کی that is zero پھر white diamond is a non conductor and graphite is fairly good conductor of electricity and heat ہم کہتے ہیں کہ جو diamond ہے اس کے اندر جو carbon ہے carbon کے جتنے بھی bonds ہے carbon 4 bond بنا سکتا ہے تو diamond کے اندر چاروں کے چاروں carbon کے bonds جو ہیں باقی کے carbon atoms کے ساتھ آگے بیزی ہیں اور اس نے تمام اپنے bonds complete کیے ہوئے ہیں اس لیے یہاں پہ کوئی بھی ایک electron بھی free نہیں ہے کہ وہ electricity heat کو conduct کر سکے اس لیے جو diamond ہے that is a poor conductor یا non conductor of electricity جبکہ graphite کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی electron ضرور free ہوتا ہے carbon میں تو اس لیے وہاں پہ جو electrons ہیں وہ easily conduct کر سکتے ہیں heat or electricity that is why graphite is a good conductor of heat and electricity پھر question number 14 میں آجیں give brief reasons for the following following کے آپ نے brief reasons دینے ہیں first one آپ کو جو دیا گیا ہے that is d and f block elements are called transition elements d اور f block کے جو elements ہیں وہ transition elements کہلاتے ہیں کیوں ہم اس کا answer لکھیں گے کہ d اور f block elements ہیں وہ کم electro positive ہیں as compared to alkali اور alkaline earth metals سے اور ان کے intermediate characters ہیں between s اور p block elements کے تو اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ transition elements ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کے پاس question number option b ہے length nights contraction control the atomic size of elements of sixth and seventh period اس کی آپ نے reason پانی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ length night اور actinite جو series ہوتی ہیں there is a gradual decrease in the atomic size from left to right due to increase in nuclear charge کے جیسے جیسے ہم left سے right پہ جا رہے ہیں وہاں سے ویسے nuclear charge بڑھتا جا رہے ہیں nuclear charge بڑھے گا تو اس نے electrons کے اوپر اپنے گرفت تیز کی ہوگی تو اس کی وجہ سے ان کا size کم ہو جائے گا اور size کم ہونے کی وجہ سے gradual decrease ہوگا in the atomic size and in these series known as length night اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ length night contraction اور یہ sixth اور seventh period میں جو ہے واضح ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں پھر آگے کوئی part c کی the elements the melting and boiling point of elements increases from left to right up to middle of p block elements and decreases onward کہ melting and boiling point جیسے جیسے ہم left سے right پہ move کر رہے ہیں تو p block کے elements تک وہ increase ہو رہی ہے اور جیسے p block کو cross کریں آگے جائیں تو وہ decrease ہونا شروع جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو elements ہیں off group one a سے لے کر four a کے جو elements ہیں یہ three dimensional ہوتے ہیں giant structures ہوتے ہیں اور ان کے valence electrons جو ہیں increase ہوتے جا رہے ہیں جیسے one a group جو ہے ہم لوگ left سے move کرتے ہیں one a میں صرف one electron ہے valence two a میں two electrons ہیں three میں three electrons ہیں جو valence electrons ہیں جو کسی اور کے ساتھ bond بناتے ہیں ٹھیک ہے اور fourth میں four ہیں تو اسی لیے ان کی وجہ سے کیا ہے کہ جیسے جیسے ان کے valence electrons زیادہ ہوتے جائیں گے وہ bonding مزید strong کرتے جائیں گے اور bonding جب strong ہوگی تو ان کے boiling اور melting point زیادہ ہوں گے اسی لیے fourth group تک ان کے melting اور boiling point زیادہ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم fourth سے آگے چلتے ہیں fifth sixth اور seventh group میں بات کرتے ہیں تو یہ non unfolder ہوتے ہیں small ہوتے ہیں ڈائی ٹومک مولیکیولز ہوتے ہیں ان کے جو intermolecular forces ہوتی ہوں بہت زیادہ weak ہوتی ہیں اسی لیے ان کے melting اور boiling points بھی آہستہ آہستہ ڈکریز ہوتے جاتے ہیں جب ہم group five سے seven تک جاتے ہیں اب آپ کے پاس option number d ہے that is the oxidation state varies in a period but remain almost constant in a group oxidation state جو ہے period میں vary کر سکتے ہیں لیکن ایک group میں same رہتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ oxidation state جو ہے depend کرتی ہے on the electronic configuration of elements پہ اگر ہم ایک period کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہم لوگ left سے right پہ جاتے ہیں تو ان کی electronic configuration change ہو رہی ہے number of shells add ہو رہی ہے اس کے علاوہ electrons بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ان کے oxidation state بھی change ہو رہی ہوتی ہے جبکہ جو group ہے جب اوپر سے نیچے تک move کر رہے ہیں تو ان کی shells same ہیں ان کے valence electrons same ہیں تو اس لئے ان کی oxidation state بھی same رہے گی پھر آپ کے پاس option part e ہے that states that the hydration energies of ions are as follows hydration energy کے اگر دیکھیں aluminium جو جو ایک کیٹ آئین ہے جس میں three charge ہے اس کا positive اس کی سب سے زیادہ ہے magnesium جس کے two charges ہیں positive اس کی کام ہے اس سے اور sodium کی سب سے زیادہ کام ہے hydration energy کیا ہے depend کرتی ہے charge اور size پہ ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ aluminium کا charge سب سے زیادہ ہے اور اس کا size سب سے زیادہ small ہے کیونکہ three electrons یہاں پہ نکل چکے میں تو اس کا size سب سے زیادہ small ہے magnesium کا اس سے size تھوڑا سے زیادہ بڑا ہے aluminium کا size اس سے بھی تھوڑا سے زیادہ بڑا ہے کیونکہ alumini sze sodium کا sodium میں صرف ایک electron بائے نکلا تھا اس لئے وہاں پہ تھوڑی جگہ زیادہ ہے مطلب atom کا size سوڑا زیادہ ہے magnesium کے دو electron نکل گئے تھے تو اگر sodium سے compare پیئر کرنے تو اس کا سائز ثوڈا کم ہو گیا اور الومینیم کے ٹین الیکٹرونز نکل گئے تھے تو اس لئے اس کے سب سے زیادہ کم سائز ہے اور چار سب سے زیادہ الومینیم کا ہے تو اس لئے ہائیڈریشن انرجی کیونکہ چار جو سائز پر دیپینڈ کرتی ہیں تو اسی لئے solidum کی سب سے کم ہے ہائیڈریشن انرجی اور سب سے زیادہ جو ہے الومینیم کے ہائیڈریشن انرجی ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں part f کی تو part f ہم سے کیا کہتا ہے it states that ionic character of halides decreases from left to right in a period جو halides ہیں ان کا ionic character left سے right decrease ہو رہے ہیں تو میں یہ پتہ ہے کہ ionic character جو ہے decrease ہوتے ہیں کیونکہ electronegativity difference decrease ہو رہے ہیں جو left پہ سب سے زیادہ electro positive elements ہوتے ہیں right پہ سب سے زیادہ electro negative ہوتے ہیں تو electro positive یہاں پہ بہت زیادہ positive charge ہوگا یہاں پہ بہت زیادہ negative ہے حیلوجن اس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں تو جب وہ اس کسی ادھر والے elements سے charge bond بنائیں گے تو ان میں charge difference clear ہوگا اس لئے وہ زیادہ ionic ہوں گے ایک سیٹ پہ positive ہے ایک سیٹ پہ negative ہے تو یہ زیادہ ionic ہوں گے لیکن جیسے جیسے ہم ایک period میں اس سیٹ پہ move کر رہے ہیں electro negativity differences کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس لئے وہ ionic نہیں رہے گا بلکہ وہ covalent رہ جائے گا bond اس کے علاوہ ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں part g کی تو وہ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ alkali metals give ionic hydrides جو alkali metals ہیں وہ hydrides جب بناتے ہیں تو وہ ionic hydrides بناتے ہیں تو اس کی کیا reason ہوگی that is کہ alkali metals جہاں electro positive elements ہیں اور easily اپنے electrons کو lose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو ionization energies ہیں بہت زیادہ low ہیں hydrogen کیا کرتے ہیں کہ وہ easily جیسے alkali metals اپنے electrons کو lose کریں گے hydrogen photo photon کو accept کر لے گی کیونکہ hydrogen کو صرف ایک electron چاہیے اپنے شال کو complete کرنے کی لئے تو جو alkali metals ہیں انہوں نے جب اپنے اوپر سے charge electron کو lose کیا تو ان کے اوپر positive charge آ جائے گا اور جیسے electron کو accept کیا hydrogen ہے تو اس کے اوپر negative charge آ جائے گا کیونکہ hydrogen کے اوپر extra electron hydrogen کے پاس that is why جو alkali metals ہوتے ہیں وہ ionic hydrides کو بناتے ہیں کیونکہ ان کے اندر electron ایک نے lose کیا اور دوسرے نے بنا لیا ہے part h کی بات کریں although both sodium and phosphorus are present in the same period of the periodic table yet their oxides are different in nature جبکہ ان کے oxides different ہیں ایک ہے Na2O is basic while P2O5 is acidic in character تو اس کی کیا وجہ ہوگی ہم یہ کہتے ہیں کہ sodium is a metal اور phosphorus is a non metal تو جو metals ہوتے ہیں وہ basic oxides بناتے ہیں جبکہ جو non metals ہوتے ہیں وہ acidic oxides بناتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ان کے جو oxides ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ڈیر نیچر تو یہ ہماری exercise یہاں پہ complete ہو چکی ہے تو کل ہم لوگ انشاءاللہ start کرتے ہیں chapter number two اگر آپ کو اس chapter number one میں کچھ بھی issue ہے کچھ بھی problem ہے exercise میں یا chapter میں یا کسی concept clarification میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you and Allah حافظ